شوکت آرٹیکل ون نائنٹی ون کے تحت سپریم کورٹ کے پاس جو اختیارات ہیں اسے محدود کرنا اس موقع پر اس طرح کی تجویز دینا فرطاللہ بابر صاحب کی اور پہ بلاوال بھٹو صاحب کا اس کو ری ٹوئٹ کرنا ٹائمنگ کتنی اہم ہے شوکت ٹائمنگ جتنی بھی اہم ہو آلٹیمیٹلی یہ چیلنج ہو جائے گا سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ نال انگ وائٹ قرار دے دیں سو سمپل اگر اس سینیریو میں جس میں اکلا کل سے کہتے رہے کہ پچیس لوگوں کا فیصلہ اس کی پارٹی ہیڈ دے تو وہ بی سیٹ بھی ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتا اور اس کے بعد الیکشن بھی ہو جاتے ہیں اور وہ دوبارہ بھی ان کی جگہ پہ اور لوگ آتے ہیں تو اب اگر شجاعت حسین پارٹی ہیڈ کے طور پر یہ آرڈر جاری کر رہے ہیں یا ادایات دے رہے ہیں تو ان کو نہیں مانا جا رہا تو اگر اس طرح کی دیویجن ہوگی تو پھر جب سپریم کورٹ کے پاس آئے گا تو سپریم کورٹ کیا کرے گی بتائیے وہ پہلی ایئرنگ میں نال انگ وائٹ قرار دے دیں گے آن ڈا گراؤنڈ کے پارلیمنٹی آپ کی پوری نہیں ہے دیکھیں نا جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں اس وقت پاکستان کی اور جیسے آسمان شیرازی صاحبہ صحیح کہہ رہی تھی کہ کرائیسس کام نہیں ہوا کرائیسس ختم نہیں ہوا کرائیسس تو اب بڑھا ہے لیکن اب پہلے جو پی ٹی آئی کی حکومت گئی اور اتحادی حکومت آئی یہ دیفنسیو تھے اور ہم خود بھی کہتے رہے کہ یہ دیفنسیو ہیں یہ دی آر لوزنگ دی گراؤنڈ اب تو وہ جو کسی برم میں یا جھجگ میں دیفنسیو تھے اب تو انہی کی طرف سے یہ پروپوزل آ رہی ہے مثلا میچ فکسنگ کی بجائے بینچ فکسنگ کی بات آگئی جوڈیشن کو کی ابھی بات آگئی یا اختیارات کم کرنے کی بات آگئی یہ کیا ظاہر کرتا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب ہم لڑنے کے لئے تیار ہیں اور اگر حکومت ریڈیوز ہو کر صرف سی ڈی اے کی حدود تک رہ جائے تو پھر اس حکومت کو یہ کریں گے کیا یہ کس لئے اپنے پاس رکھیں گے سوائے اس کے جو کانسنٹریشن ہے وہ اس کے لئے آپ کے پاس پارلیمنٹ بھی ہے مثلا کالیج لاس طلب کیا گیا ہے آپ اور میں ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ کیسی تقاریر ہوں گی ان تقاریر کا لبو لہجہ کیسا ہوگا اور پھر وہی سکسٹی نائن والی بات آ جائے گی آرٹیکل سکسٹی نائن کی کہ پارلیمنٹ کے فلور پر سکسٹی فائیو کی کہ آپ جو مردی چاہیں کہہ سکیں وی کین انٹیسپیٹ انڈ وی شوڈ انٹیسپیٹ کہ آنے والے پاکستان کے سیاسی حالات کیا ہیں اور کیا رخ اختیار کریں گے ایک سائٹ پہلے آپ پہ نام سی میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں اور دوسری سائٹ کیونکہ حکومت میں تھی وہ لہذا کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اگر دوسری سائٹ بھی آپ پہ نام آ گئی ہے تو پھر یہ لڑائی کس گلی کس مالے کس سیکٹر کس سڑک اور کس شہرہ پر نہیں ہوگی مجھے میں نے آپ کو شام میں بھی بتایا تھا کہ مجھے خوف آ رہا ہے آنے والے حالات کے بارے میں سوچ کر فورا سا ویجوالائز کر کے کہ پاکستان ایکانومی کی بڑی بات ہوتی ہے میں ایکانومی کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا میں تو اپنی سوسائٹی کو اہمیت دے رہا ہوں میں اپنے لوگوں کو اہمیت دے رہا ہوں کہ جس گھر گھر میں گلی گلی محلے محلے میں جو ایک تصادم کی فضاء بنی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے باپ بیٹا گوارہ نہیں ہے اس پولٹیکل کرائسس کے اوپر تو ہماری سوسائٹی کا کیا بنے گا ہم تو معاشرے کی بات کر رہے ہیں ہم اپنی معاشرتی زندگی کی بات کر رہے ہیں لہذا یہ کرائسس بڑھے گا اور ہر آنے والا جو ڈیویلمنٹ ہے وہ بجائے اس کے کہ اس کو ڈیفیوز کرے اس میں کمی دے آئے وہ کسی طرح سے کوئی تھوڑی بہت اکامونڈیشن ہو مثلا اگر ایک سائٹ پہ سو گئے اور دوسری سائٹ پہ جشن ہے ایک سائٹ مٹھائیاں کھا رہی ہے اور دوسری سائٹ تیاریاں کر رہی ہے کسی اور ڈیریکٹ ایکشن کی مجھے یہ بتائیں اس معاشرے کا یا اس ملک کا یا اس قوم کا بنے گا کیا کوئی سوچ رہا ہے اس بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا نہ ڈھول بجانے والے سوچ رہے ہیں اور نہ رضائیاں اڑنے والے سوچ رہے ہیں تو اس کرائسس میں یہ ملک ہے اس کرائسس میں یہ معاشرہ ہے اس کرائسس میں یہ قوم ہے خدا خیر کریں